بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم آپ یوٹیپ چینل دیکھ رہے ہیں میں لال خان ہوں دو تین بڑی اہم خبریں ہیں ایک تو عمران خان کی جو کل زمانت کی جو درخواست تھی وہ خارج کر دی گئی لیکن جو بکلا نے کل عدالت کو اور جج ابو الحسنات کو جو کھری کھری سنائی ہیں جو بیانات دیئے جو انہوں نے اپنے آرگومنٹ دیئے ہیں اس سے جو اندر صحافی موجود تھے کوٹ ریپورٹر کو چند موجود تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں شورٹی تھی کہ آج عمران خان کی زمانت ہو جائے گی کیونکہ انہوں نے بیانات جو اپنا مقالمہ اتنا تگڑا کیا جو اپنے جو دلائل تھے وہ اتنے تگڑے دیئے کہ جج صاحب کے پاس کوئی جواب نہیں تھا کہ وہ اس کو ریجیکٹ کرتے یا ان کا کوئی ایسا سوال نہیں بچا تھا جس کا پی ٹی آئی کے وقلہ نے عمران خان کے وقلہ نے کوئی تگڑا جواب نہ دیا ہو تین وقلہ تھے لیکن تینوں نے سیفر کیس کو اڑا کے رکھ دیا یہ زمانت تھی سیفر کیس کے اندر لیکن عمران خان کو باہر آنے نہیں دیا جا رہا ادھر ہی جا کے عدالت لگی دوبارہ ٹک کے اندر ہی جیل کے اندر ہی اور ادھر ہی ان کیمرہ یہ عدالت جو سمات چلی لیکن اس کے باوجود بھی سارے جو سن کے آرگومنٹ وقلہ کے جج صاحب نے فیصلہ محفوظ کیا لیکن فیصلہ محفوظ کرنے کے بعد جو فیصلہ اس نے سنایا وہ بڑا حیران کن اور تاجب والا تھا کہ آخر یہ بات کہاں تک جا رہی ہے کیونکہ جب فیصلہ سنانے کا ٹائم آیا تو حکومتی وقلہ نے پھر ایک مرتبہ اعتراض اٹھایا یہ تو ان کیمرہ چل رہا ہے تو اس میں صافی کیوں ہیں اس میں پی ٹی آئی کی وقلہ کی تعداد زیادہ کیوں ہیں ان کو باہر نکالا جائے ان کو باہر نکالا گیا باہر نکالنے کے بعد سینیریوی پورا چینج ہو گیا دوسری طرف خبریں ہیں کہ ہم عمران خان سے مذاکرات کے لیے کوششیں جاری ہیں عمران خان سے بات آگے بڑھ رہی ہے اب یہ چیزیں سمجھ سے باہر ہو رہی ہیں کہ ایک طرف سے اگر مذاکرات ہو رہے ہیں بات چیت ہو رہی ہے دوسری طرف ان کے ریلیف کے سارے راستے بند کر دیے جا تقریباً سمجھ لیں یہی وہاں نا کہ کسی کیس کے اندر بھی ایک سو اسی سے زیادہ کیسز ہیں لیکن جو مین کیسز سٹم چل رہے ہیں کسی کے اندر بھی ان کو کوئی ریلیف نہیں مل رہا یا تو دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں یا تو یہ پریشر سسٹم ہے کہ پریشر اوپر ڈالا جائے تاکہ مذاکرات ہماری مرضی کے مطابق ہوں شرائط ہماری مرضی کے مطابق مانی جائیں یا پھر وہ چاہتے ہی نہیں ہیں صرف یہ ٹائم گیند ہو رہا ہے لولی پاپ دیا جا رہا ہے تاکہ اس کو لمبا کھینچا جائے دوسری طرف نواز شریف اور مریم نواز حرکت میں آ چکے ہیں ان کی بھرپور تیاریاں شروع ہیں جی نواز شریف آئے گا تو بس پاکستان بدل جائے گا تو پتہ نہیں پاکستان کا بیٹا آ رہا ہے مریم نواز کی تو جو پریس کانفرنس ہیں وہ اپنے اروج پہ رہے کاکر صاحب کے جو انٹرویوز ہیں وہ آج کل بڑے ویرل ہوئے پھر رہے ہیں ایئر وائی کو انٹرویو دیا اس کے اندر مجھے حیرانگی ہوئی اس کے جواب کے اوپر صافی نے سوال کیا کہ جی انتخابات الیکشن آپ کب کرا رہے ہیں تو جو اس کا جواب تھا وہ بڑا حیران کن تھا ان کا کہنا تھا جی الیکشن کرانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے ہمارا اسے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے تو پھر بھی آپ آئے کس لی ہو نگران سیٹ اپ کا پھر مطلب کیا ہے بس ہم معیشت ٹھیک کرنے آئے اور ہم اپنا ٹینئور قانون کے مطابق جو بھی ہوگا وہ قانون کے مطابق پورا کریں گے وہ یہ بھی نہیں کہا کہ ہم نوے دن کے بعد ہم چلے جائیں گے تو اسی یہ چیزیں ظاہر کیا ہو رہی ہیں یہ کس سائیڈ پہ جانا چاہا رہے ہیں پھر یہ بھی سوال ہوا کہ جی پی ٹی آئی کے اوپر پابندی کے حوالے جو نے کہا جی کوئی آیا تو ہم کابینہ میں اس کو ڈسکس کریں گے اگر پابندی کے حوالے سے یعنی کہ یہ نہیں کہا کہ نہیں کسی سیاسی جماعت کے اوپر پابندی نہیں لگنی چاہیے یا ہم اس کے لگانے کے حق میں نہیں ہیں نہیں نہیں اور یہ ضرور کا دھڑلے سے کہ یہ ریاست کے کام ہیں ریاست ہی کرے ہم الیکشن کرانے نہیں ہے الیکشن کرانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے یہ نگران سیٹ اپ نگران وزیر اعظم کے سوال کا جواب ہے تو آگے حساب لگائیں کہ یہ ملک کے اندر پھر کیا چیزیں چلیں گی اور کہاں تک چلیں گی دوسرا زرداری صاحب اور بلاول بھٹو وہ اپنی جگہ پر چیخیں مار رہے ہیں کہ ہمیں لیول پلنگ فیلڈ نہیں دی جاری ہمارے کے خلاف کریک ڈاؤن شروع ہے کیونکہ سندھ کے اندر کچھے کے ڈاکو اور یہ آج کل بڑے اٹھ گئے ہیں صدی بات ہے صرف کہانیاں ہیں اور پریشر سسٹم ہیں پیپرس پارٹی کو سندھ کے اندر توڑا جا رہا ہے تاکہ اس کو ویک کیا جائے کیونکہ وہ الیکشن کے لئے بڑا زور دے رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں ملا جلا کے ریزلٹ اے کی نکلتا ہے کہ الیکشن نہیں کروانے اپنے مرضی سے کروانے اور ساری چیزیں اپنی مرضی سے منیج کرنی ہے کہ کون باہر سے اندر آئے گا کون اندر سے باہر جائے گا شاہ محمود قریشی کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا ہے اس کی بھی سائفر کیس کے اندر اس کی بھی زمانت کیس لگا ہوا تھا زمانت کا وہ بھی خارج کر دیا گیا اس کو بھی نہیں سنا گیا تو یہ چیزیں کچھ عجیب و غریب ہو رہی ہیں اب پی ٹی آئی کے پاس آخری اپشن رہے کیا جاتا ہے پی ٹی آئی کے پاس آخری اپشن ہے کہ وہ اس کے بعد لاہور ہائی کورٹ میں اس کو چیلنج کریں گے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جسٹس آمر فاروق صاحب بیٹھے ہیں آپ کو پتہ یہ کہ جس سے امید بہت کم ہیں کہ وہ اس چیز کو کر سکے چیزیں پی ٹی آئی کے کوئی حق میں آئیں تو جب اس سے بھی ریلیف نہیں ملے گا تو پھر آخری اپشن رہ جاتا ہے سپریم کورٹ اور جہاں ہمارا قاضی صاحب پہلے کل کی بات ہے کل حلف برداری تقریب ہوگی اور وہ حلف اٹھا لیں گے وہ بیٹھ جائیں گے تو یعنی کہ پورا ایک سینریو اس طریقے سے ٹائپ کیا گیا ہے ان چیزوں کو کور اپ کر کے کہ کسی طرف سے بھی ہماری مرضی کے بغیر کوئی بندہ اسپیشلی پی ٹی آئی کا عمران خان یا شاہ محمود قریشی یا پرویز علائی کسی کو بھی ریلیف نہیں ملے گا ابھی تک پندرہ ہزار سیاسی قیدی جو ہیں وہ جیلوں کے اندر ہیں جس میں خواتین بہت بڑی تعداد میں اسپیشلی جو لڑکیاں سنم جاوید آلیہ حمزہ اور جاکٹر یاسمین راشد یعنی کہ یہ ابھی تک حیرانگی کی بات ہے ایزے عورت وہ اس کو کوئی بندہ زمانت کوئی جج زمانت دینے کو تیار نہیں ہے کہ بھئی عورت ہونے کا مریم نواز آج تک زمانتوں پر باہر ہیں پوری سیاست کر رہی ہیں اور ان کا نہ کوئی جرم ثابت نہ کوئی تفشیش ہوئی نہ کوئی کیس آگے بڑا ان کو زمانت تک نہیں مل رہی یہ ہے ہمارے ملک کا حال یہ ہے ہمارے ملک کے اندر پالیسیاں چال رہی ہیں تو اس کے اسے چیزیں کہاں پہ جائیں گی دوسری طرف سے صرف کہانیاں کی جا رہی ہیں جی دوست ممالکوں کا زور ہے تو پریشر پڑا ہوا ہے تو مذاکرات اندر کھاتے جا رہی ہیں صدر عارف الوی ایک ٹیوے تو یہ چیزیں بھی سننے میں آ رہی ہیں لیکن اس کی میں کنفرمیشن ڈیٹیل جو ہے وہ انشاءاللہ آپ کو اگلے بلاگ میں ضرور بتاؤں گا کہ یہ کہاں تک بات سچ ہے حقیقت ہے کہ یا بس یہ بھی صرف ایک سنی سنیائی کہانی آئے کہ مذاکرات کے نام پہ اوپر لیکن فیلحال عمران خان کی جو زمانت کی جو یہ سب تھی درخواست وہ خارج کر دی گئے جج عبالحسنات نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے اور عمران خان فیلحال باہر نہیں آ رہے اور نہ ہی انقریب کوئی نظر آ رہا ہے کوئی اس طرح کا چانس کے انہیں باہر آنے دیا جائیں اب تک لی اتنے اپنا بہت سارا خیال کیجئے گا اپنے چینل کا بھی چینل کو لائک کر دیں سبکرائب کر دیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے شاہ کا ضرور کریں اسلام علیکم